اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد المالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاور سلوشنز میرا تعلق پرفیکٹ پاور سلوشن کمپنی سے ہم لوگ سولر کے مکمل پروجیکٹس انسٹال کرتے ہیں اس کے علاوہ سولر کے حوالے سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو پرچیس کرنی ہو تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میرا جیسا کہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب چینل ہے اور میں سولر سسٹم کی حوالے سے اور جو بھی میرے پروجیکٹس انسٹال ہوتے ہیں میں اس کے حوالے سے ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو کافی عرصے سے ایک کسٹمر اس کے حوالے سے کچھ سوال کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ جو ڈک پٹی لگاتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ڈک پٹی ہم ملا کے لگاتے ہیں اور اس کی ائر پاسنگ کی جو سپیس ہے ہم لوگ بند کر دیتے ہیں اصل میں یا تو ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے یا تو انہوں نے کبھی یہ سیٹ اپ لگایا نہیں ہے اگر لگایا بھی ہے تو انہوں نے کبھی اور نہیں کیا تو میں ان کی ایک توجہ یہاں پر دلانا چاہتا ہوں بسیکلی ڈک پٹی یہاں قریب لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاروں کا الجاؤ کم سے کم نظر آئے اگر ہم دور لگا دیتے ہیں تو اس پر ایکسٹر ہمیں جو ہے وہ فلیکسپل پائپ لگانا پڑتا ہے جو کہ خوبصورت نہیں لگتا عجیب سا لگتا ہے تو جہاں تک بات ہے ائر پاسنگ کی تو ائر پاسنگ کی اس بات کو ہم لوگ انسٹالیشن کے وقت ضرور مدد نظر رکھتے ہیں ائر پاسنگ کے حوالے سے تو میں آپ کو اس کا کور کھول کے دکھاتا ہوں کہ الحمدللہ ائر پاسنگ کے لیے اس میں کتنی جگہ باقی ہے یہ ڈک پٹی اگر ہم بلکل اس سے چپکا کے بھی لگا دیتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے دیکھیں ایک تو جو ائر پاسنگ کے لیے جو اس کی جالی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈک پٹی کے لیے جو ہے اچھی خاصی جگہ ہے یہاں پہ تقریباً ڈیڑن سے زیادہ جگہ ہے یہاں پہ ہم بلکل ملا کے بھی لگا سکتے ہیں یہ بلکل ہم چپکا کے بھی نہیں لگاتے اصل میں دور سے جتنی بھی ویڈیوز میری بنی ہوئی ہے وہ سامنے سے بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ غور نہیں کر پایا تو یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بلکل چپکا کے ہم لگا بھی نہیں سکتے دیکھیں اس میں بھی تقریباً آدھی پونینچی کا گائپ ہے کیونکہ اس میں وائر ہمیں گزارنے ہوتے ہیں سامنے سے گوڈ لوکنگ نظر آتا ہے تار وغیرہ نظر نہیں آتے لیکن نیچے سے اگر دیکھیں گے تو اس میں گیپ ہے اچھا دوسری بات اس گیپ کے علاوہ جو ہے کیونکہ ائر پاسنگ کو تو ہلکا سا بھی گیپ ملے تو ائر پاسنگ ہو جاتی ہے لیکن اس کے برقس آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ائر پاسنگ کے لیے جالی دی بھی ہے یہ جالی اس ڈکٹ پٹی سے اوپر ہے تو یہاں سے ایزیلی ائر پاس ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر سائیڈ پہ اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو یہاں پہ دیکھیں سائیڈ پہ بھی اس کی جو جالی ہے وہ لگی دی ہے ائر پاسنگ کے لیے یہاں سے ائر پاس ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اس سائیڈ پہ بھی اس کے بائیں سائیڈ پہ بھی یہاں پہ ائر پاسنگ کے لیے جالی دی بھی ہے اس کے علاوہ آپ کی تسلیح کے لیے میں آپ کو یہ کور بھی کھول کے دکھا سکتا ہوں یہ کور میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے جہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں اور جو ائر پاسنگ کی جگہ ہے اس میں کتنا سپیس ہے یہ دیکھیں گائز اب اب یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً تین انچ کا سپیس ہے جہاں پہ یہ کنیکشن پینل بنا ہوئا ہے اس کا سسٹم کا اب کنیکشن پینل کا جو سپیس ہے یہ تین انچ کا سپیس ہے اس سے اوپر جو ہے وہ ایکزاؤس فین لگے میں ائر پاسنگ کے لئے اب یہ فین کیا کرتے ہیں یہاں فیلٹر سے ائر کھیچتے ہیں اور یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے بھی جالی لگی ہوئی ہے یہاں سے بھی جالی لگی ہوئی ہے یہاں بھی اچھا خاصا تین انچ کا سپیس ہے اور ڈکٹ پٹی سے یہ جو ائر ایکزٹ کے جو یہاں پہ جالی دی ہوئی ہے یہ اوپر ہے تو اس سے جو ہے ایزیلی ائر پاس ہو جاتی ہے تو بلکل اچھی بات ہے اچھے سوال کرنے چاہیے مجھے خوشی ہے کہ اس کسٹمر نے جو ہے وہ بار بار ایک بار نہیں تقریباً تین سے چار بار میری اس بات پر توجہ دیلائی ہے تو آج میں نے کہا چلو موقع ہے تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ اس کسٹمر کی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کے پاس ویزٹ کروں گا تو میں نے کہا اگر ویزٹ کر لیں گے تو میں ان کو فیزیکلی دکھا دوں گا کہ اس کا بلکل خیال رکھا جاتا ہے کیوں نہیں رکھا جاتا انہوں نے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز کہا انہوں نے میری توجہ دلائی ہے تو یہ توجہ پہلے سے تھی میری الحمدللہ اس چیز کو مدنظر رکھے ہی میں نے پٹی لگائی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایئر پاس ایم کے لیے کافی سارا سپیس ہے آپ تسلیح رکھیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آتا امید کرتا ہوں آپ کو اس سے معلومات ملی ہوگی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ کہ میں آپ کو اپنے کام سے اپ ڈیٹ رکھوں اور دوسرا یہ ہے جو اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایویلیویبل ہو سیکھنے کا ان کو موقع ملے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے معلومات ملی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور مزید آگے کام کرنے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اس معلومات کو آگے شیئر بھی کیجئے گا ضرور ٹھیک ہے جی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ